بھارت کی آبی جھاریت بھارت نے راوی ستلج اور چناب نے پانی چھوڑ دیا دریہ راوی میں پانی کا وہاو چار ہزار کیوسک تک پہنچ گیا بڑا سلابی ریلہ لاہور کی طرف بڑھنے لگا توہیانی کا کچھا لڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپل جاری ہوای چلنے سے موسم خوشکبار مہگ میں موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشکوئی بارش اور تھنڈی ہواوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ٹھوکر نیاز بیگ نہر میں سولہ سالہ نوجوان گر کر جان بہاک چمن کا رہائشی زیور خان سلپ ہو کر نہر میں گرا جدید آلات نہ ہونے کے باعث ریسکیو ٹیمو نے چھے گھنٹے تک آپریشن کیا لیکن مرنے والے کی لاش نہ مل سکی لواہکین نے مین روڈ بلوک کر کے احتجاج بھی کیا ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری کون سامنے کھڑی ہے امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تقبر ختم ہو جائے گا پاک بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے میں غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن بہترین ہے آزادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈ سیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور بنانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبہ پختمخہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیورکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کا بھی نقائی جلاس حکومت کیس اور روزہ پلائن اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزراء عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان انٹی کرپشن کا بھی یہ جلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاخان عباسی کی میریا سے گفتگو قلعہ گرجر زنگ میں انتخابی مہم بھی چلائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن حافظ عیاس کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت تھی ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک میں احتجاج خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھککم پیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے جپٹی کمیشنر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے گورنہ ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورنہ ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورنہ ہاؤس میں لوگوں کا رش جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں پھنس گئے گشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہیں گورنہ ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورنہ بنجاب چوہدری سرور کی گورنہ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو اٹالیس کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تیہ کیے ہیں ویلیج کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک حرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاق فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مخدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام لا رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیر اعظم سو روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہیں وزیر اطلاق پنجاب پیاز الحسن جوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر ترپپن ارب روپے خرچ کیے کرپشن کو چھپانے کے لیے امارتو میں آگ لگائی گئی حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محق میں بھی الڈی اے کی معاملت کریں گے پنجاب میں مجبوئی طور پر پچس لاکھ گھر اور فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے سوائی وزیر میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے آپوزیشن عوامی منصوبوں پر تنقید کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائز چیئرمن بنانے کا معاملہ طریقہ انصاف گروپ بندی کا شکار شعب صدیقی کی شیخ امتیاز کو واسا مہر واجد کو پی ایچے اور اجاسم شریف کو الڈی اے کا وائز چیئرمن بنانے کی سفارش سوائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاثر گلانی کو الڈی اے میاں حارون کو پی ایچے کا وائز چیئرمن بنانے کے خواہاں وزیرالہ پنجاب نامو کی منظوری وزیر آزم سے لیں گے لکشمی چوک میں کھانے پینے کے ہوتلوں اور دکانوں پر گراہ فروشی جلے انتظامیہ کا سخت کاروائی کا پیسلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز خاور بشیر کی بڑھ کڑاہی پر کاروائی سرکاری ریٹس پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بڑھ کو تین روز قید اور پچاس ہزار جرمانے کی سزا ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وکٹوں سے شکست دے دی بھارتی سرماؤں نے دو سو اٹس رنز کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا خاتون اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فرا خان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرخ خواتین سے ملاقات خیریت دریافت کی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکز میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈپی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے پروفیسر جاوید اکرم کی میریہ سے گفتگو پولیس، ٹالفین، فورس اور پیرو سے کیسے بچنا ہے چوڑوں نے طریقہ ڈھونڈ نکالا ملزموں کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے سیف سٹیز کے جدید کیمرو کی بیٹرییاں چوری ہو گئی چوری کی واردات رائیونڈ کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹرییاں لے اڑے کیمرو نے کام کرنا چھوڑ دیا ٹرافک کونین کا رکھے دھیان ورنہ آن لائن ہو جائے گا چالان سیف سٹی آتھارٹی اور سٹی پولیس کا مشکر کا منصوبہ تیار کونین کی خلاف برزی پر بنے گی تصاویر اور چالان کی پرچی پہنچے گی گھروں میں موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمنٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ سب کی ٹرافک چالان کا بم بھی ہے تیار کارون چھکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا اے ایس ایف کی خاتون اہلکار کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی سرکاری کا شاکی نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے لگا پیرو فورس کے جوان شویب کا سرکاری گاڑی وی بھارتی گانوں پر رکس باوردی اہلکار کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو گئی لاہور ہائی کورڈ کا ماہ تحت عدالتوں کے لیے ایک اور بڑا قدم برانے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے عدالتی اہلکاروں کی آئندہ ہفتے سے تربیت کی جائے گی وزیرالہ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس بلش کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچیوں سے ملاقات گھل مل گئی بچوں نے مہمانوں کو تلاوت قرآن اور ملی نقمے سنائے وزیرالہ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کو سہارا بننے سے دین و دنیا دنوں ملتے ہیں بگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہتے ہیں سکولوں کی ریجسٹریشن فیز میں اضافے کی تجبیز آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسویسیشن کا سڑکو پر آنے کا اعلان صدر شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں کم درجہ فیز سکولز کا قتل عام برداشت نہیں فیصلے سے سکولز سے باہر بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان فلور میلز ایسوسییشن پنجاب ایسوسییٹ کلاس کے انتخابات آواز گروپ نے کلین سویپ کر لیا ایسوسییٹ کلاس کی چاروں نشستوں پر میدان مال لیا آواز گروپ نے دو سو اٹھائیس پینل بوٹ حاصل کیے جبکہ آزاد امید بار صرف چودہ بوٹ لے سکے اور لاہور شیمیر آف کامرس کی کارپوریٹ کلاس کی سات نشستوں پر بڑا مقابلہ بہا فاؤنڈرز ہیلائنس اور لاہور بزنس مین فرنڈ کی امید بار بدے مقابل ہوئے پولنگ آج زمد نو بجے سے شام پانچ پچھے تک جاری لگے موسیقی